اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اغتتم من لسانی یفقہ قولی موزیس ناظرین محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے سیدہ فرط حسین اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ماہِ زلحج اپنی الویدائی مراحل میں ہے اور انشاءاللہ جلد ہی ماہِ محرم کا آغاز ہونے والا ہے اور تمام امت مسلمہ اس محرم والحرام کے مہینے کی عظمت اس کی فضیلت سے واقف ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چار مہینوں میں محترم قرار دیا یہ مہینہ جس کو اللہ نے امن و امان کا مہینہ قرار دیا مگر ہم نے دیکھا حسن 61 ہجری میں اسی مہینے میں اس مہینے کی بے حرمتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بے حرمتی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دشتِ کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام دشتِ کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے ایامِ عزا جن کا آغاز جلد ہی ہونے والا ہے اور ہر وہ کلمہ گو مسلمان جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے دینِ اسلام پر عمر پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ ایامِ عزا بہت اہمیت کے حامل ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہِ محرم کی فضیلت اور اس سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ آمال تعلیم فرمائے ہیں کہ اس شب میں یعنی کہ جب ماہِ محرم کی پہلی شبِ چاند جسے کہتے ہیں وہ نمودار ہو تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت زیادہ مستحب ہے کہ اس شب کو دو رکت نماز اللہ کے حضور ادا کی جائے اور اس کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نیت چاند رات کی ماہِ محرم کی اور سورہِ الحمد کے بعد سورہِ توحید کی تلاوت مثل صبح کی نماز کی ترہاں دو رکت نماز ادا کی جائے اور دوسری ترکیب جو آمال کی ہے وہ یہ ہے کہ دو رکت نماز پہلی رکت میں سورہِ الحمد کے بعد گیارہ مرتبہ سورہِ توحید کی تلاوت دوسری رکت میں بھی اسی طریقے سے سورہِ الحمد کے بعد گیارہ مرتبہ سورہِ توحید کی تلاوت اور بھی مختلف طریقے مفاتف جینا میں آپ کو اس شب کے آمال کے حوالے سے ملیں گے ان ماہِ محرم کے ابتدائی نو دن روزہ رکھنا ہائلی ریکمینڈڈ ہے بہت ہی بابرکت اور فضیلت کا ہے اور دسویں دن فاقہ رکھنا کیونکہ عقیدہِ تشیعوں کے حوالے سے دس محرم کا روزہ حرام ہے کیونکہ دس محرم کو یزیدِ ملعون کی ماں نے یزید کی فتح پر روزہ رکھا تھا یہ ایام جو ہماری فکر کو بیدار کر رہے ہیں ہماری روح کی تربیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ خواہش ظاہر کرتی ہوں کہ آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان ایامِ ازا کی برکتوں اور فضیلتوں کو اس صورت میں درک کریں کہ ہمارے کردار کی اصلاح ہو اور ہم ایک باعمل مومن کی حیثیت سے زندگی کو بسر کریں کیونکہ نوازِ رسول امامِ حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ایک مکمل درسگاہ ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان سے نسبت ہیں ہم ان سے منسلک ہیں ان کی شخصیت کی معرفت اور ان کی محبت سے ہمارا دل سرشار ہے کیونکہ بہت بڑا احسان ہے اس محسنِ انسانیت کا تمام انسانیت پر بالخصوص مسلمانوں پر جس نے ایک عظیم قربانی دے کر دینِ اسلام کو بچایا پڑھتا ہوں جب نماز تو کہتی ہے سشدگاہ پڑھتا ہوں جب نماز تو کہتی ہے سشدگاہ تم محسنِ نماز کا ماتم نہ بھولنا خدا نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ ہم نوازِ رسول امامِ حسین کی اس عظیم قربانی کو فراموش کر دیں اور اس میں جو پیغامات پوشیدہ ہیں اس سے روح گردانی کریں اللہ ہمیں توفیق دے ہم سب مل کے اپنے وقت کے امام کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ رب العزت میں ہاتھوں کو اجز و انکساری کے ساتھ بلند کر کے خلوصِ نیت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنیوں میں حقیقی ازاداری کرنے کی توفیق عطا کر جو ازاداری کا حق ہے اس کو ہم ادا کریں اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ شعور وہ آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے سبب ہم امام حسین کی اس قربانی میں چھپے ہوئے حقیقی مقاصد کو سمجھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی پر عمل کریں سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ان تمام بندگان کو اس طریقے سے متعارف کروایا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتن مردیا اس سورہ فجر کی آیات کی تلاوت میں جب ہم تفسیر پر نگاہ کرتے ہیں تو اس میں ایک شخصیت بہت واضح طریقے سے نمائی نظر آتی ہے جو ان آیات کی مستاق ہے اور وہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نفس مطمئنہ کی بلندتر مقام کے حوالے سے مخاطف فرمایا ارجعی الہ رب کی راضیتن مردیا کہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس صورت میں کہ تو اللہ کے ہر عمر پر قضا و قدر پر راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے یہ کیفیت یہ مرتبہ اور یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے جب انسان نفس کے اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں اس کے قلب میں اتمنان اور سکون پیدا ہو اور اتمنان اور سکون اس خط تک انسان کے نفس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے رب کی ذات پر یقین کامل نہ ہو اس کے ہر عمر پر سر تسلیم خم نہ ہو اگر ہم صرف اسی نکتے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس ماہ محرم کی اس ازاداری کے سلسلے کو جاری رکھیں اس فکر کے ساتھ کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جو کہ نفس مطمئنہ پر فائز تھا جس کے قدموں کو سبات حاصل تھی جس جس اپنے رب پر اتنا یقین کامل تھا کہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود وہ اپنے آپ کو خالی دامن نہیں سمجھ تھا بلکہ اس ہستی اس عظیم ہستی کے دامن میں رضا رب تھی اور جس کو رضا رب حاصل ہو جائے وہ محروم نہیں ہوتا اس پر اللہ کی عطا ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ناظرین ہمیں بہت فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارا شمار عزادارہ نے امام حسین میں ہوتا ہے اور یقین جانی ہے دنیا کی تمام عزتیں تمام شرف تمام عہدے تمام فضیلتیں ایک طرف اور فضیلت ازاداری ازادار ایک طرف جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ امام حسین کا عزادار کہلائے تو بس سمجھ لیجئے دین اور دنیا دونوں میں اسے بقا حاصل ہو گئی ہے اسے کامیابی حاصل ہو گئی عزادار ایک بہت ہی عظیم مرتبہ ہے بہت بلند تر مرتبہ ہے جب ایمان اپنے کمال کو پہنچ تا ہے تب اس کے اندر یہ صفت ازادار پیدا ہوتی ہے اور جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائیں پھر وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے پھر اس کی شخصیت اتنی بردبار اتنی باشعور رشت و عقل کی منزلوں پر اس طریقے سے رواندوا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنی نگاہ میں ہیچ جانتا ہے دنیا طلب دنیا خواہش دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کیوں کیونکہ وہ ازادار امام حسین ہے اس نے امام حسین کی قربت کو ان کی صحبت کو پا لینے کے بعد پھر اسے کسی شیع کی تمنا اور خواہش نہیں رہتی ہے فقط ایک ہی خواہش ہوتی ہے فقط ایک ہی جستجو ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے آقا حسین نگاہ رب میں اس کے خاص بندے بن گئے نفس مطمئنہ کے ساتھ رضا رب کو پا لیا تو یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میرے اندر بھی امام حسین کی معرفت پیدا ہو تاکہ میں بھی اس کمال کو پاسکوں اور میرا نفس بھی جو کبھی نفس امارہ ہے تو کبھی نفس لوامہ ہے کبھی نفس لوامہ کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کے پھر نفس امارہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ توفیق دے اس عداداری کے صدقے میں کہ ہمارے اندر وہ استحقام پیدا ہو جائے وہ استحقامت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے نفس کو سرکشی سے روک سکیں اور تقوی کی منزلوں کو پاتے ہوئے اس مقام تک اپنے نفس کو لے جائیں کہ جہاں پر سکون ہی سکون ہو اتمنان ہی اتمنان ہو نفس مطمئنہ کی منزلوں کو ہم تیہ کرنے لگیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب حقیقی معنیوں میں ہم ازاداری کی اہمیت کو جانے اور یہ جو ایام ہیں جس میں ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ان پر اپنی جان کو نسار کرنے والے ہیں اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو حقیقی ازادار ہے وہ جس جذبے سے سرشار ہے اس پر تمام دنیا حیرت کرتی ہے یہ کون سا عشق ہے یہ کون سی ولا ہے یہ کون سی مودت ہے یہ کون سی محبت ہے کہ انسان یہ ازادار اس طریقے سے عشق حسین میں اس طریقے سے سرشار ہے کہ اسے دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہے اس کے لیے زہمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں بس ایک ہی جستجو ہے ایک ہی خواہش ہے ایک ہی عارضو ہے کہ کسی طریقے سے اس منزل تک پہنچ جائیں جو امام سے ہمارے اندر قرب پیدا کر سکے امام سے منسلک ہم ہو سکے چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو کہ خواہش کریں اس مقام پر جانے کی جس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی رضا رب کے لئے پیش کی یا چاہے روحانی قربت ہو کہ ہم جہاں بھی ہوں مگر ہمارا دل محبت امام حسین سے اس طریقے سے سرشار ہو کہ دوری دوری نہ رہے روحانی اعتبار سے اگر ہم اپنے امام سے ملحق ہو جائیں منسلک ہو جائیں تو یقین جانیے پھر یہ وہ عمل ہے کہ حقیقی معینوں میں ازادار اس کو کہتے ہیں جو نہ فقط جسمانی اعتبار سے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی اپنے امام سے منسلک ہو جائے اور ہمیں انشاءاللہ ان آنے والے ایام میں یہی جستجو کرنی ہے یہی صحیح و کاوش کرنی ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے فکری اعتبار سے عملی اعتبار سے اپنے امام سے جڑ جائیں اپنے امام سے منسلک ہو جائیں اس کے لئے پھر ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام سے منسلک ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ کون سے راستے ہیں وہ کون سے ذرائع ہیں وہ کون سے عمال ہیں جن کو بجا لانے سے ہم امام سے منسلک ہو سکتے ہیں امام سے قریب تر ہو سکتے ہیں کیونکہ امام سے قربت اللہ سے قربت ہے کیونکہ امام حسین کو اللہ نے میار بنا دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے قریب ہو جاؤ اتنے قریب ہو جاؤ کہ میں آرزو کروں روزیت مرزی آجا پلٹا اپنے رب کی طرف تو پھر میار کیا ہے ذات امام حسین علیہ السلام ان کے اولاد ان کے اصحاب یہ وہ تمام افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو اپنا قائد بنایا چاہے ان کی اولاد ہو یا ان کے اصحاب ہو اور جب امام کو قائد بنایا تو بس پھر اپنی فکر کو امام کی فکر سے جوڑ دیا اپنے عمل کو امام کے عمل سے جوڑ دیا اور جب انہوں نے اپنی فکر کو اپنے عمل کو امام کی فکر اور ان کے عمل سے جوڑا ہے تو پھر تمام زندگی کی وہ عمال جو گمراہی میں ظلمت میں تاریخی میں جہالت میں اللہ کی نافرمانی میں جو عمال انجام دیئے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو امام سے منسلک کر دیا جوڑ دیا تو ان کے قرب کی برکت سے ہمارے اندر وہ شعور اور آگہی جو پیدا ہو گئی اپنے برے عمال کا احساس ہو گیا نافرمانی رب کا احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہماری خطاؤں کو بکل اسی طریقے سے ماف فرمائے گا جس طریقے سے خور کی خطہ کو ماف کر کے حضرت خور بنا دیا ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جو پہلے کسی اور دین کو فالو کر رہے ہیں پہلے نافرمانی رب کے لشکر میں ہیں پہلے دور جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں خطاؤں اور ظلمتوں اور تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں مگر جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے ذات کے حوالے سے ان کے اندر آگئی اور شعور پیدا ہوا اور امام کی شخصیت سے جو حق کی روشنی سواتے ہوتی ہوئی نظر آئی فوراً اس روشنی نے ان کی زندگی کی بد عملی اور ان کی زندگی کی ظلمتوں کو ان کی تاریک اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا اور پھر اس روشنی میں ان کو صاف نظر آ گیا کہ راہ حق کدھر ہے راہ باطل کدھر ہے کون سی زندگی ہے جس میں بقا ہے اور کون سی زندگی ہے جس میں فنا ہے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا دور یزید آج کہاں ہے جب یہ شعور اور آگہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر وہ والپاور وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر دور کے یزید سے سینہ تان کے مقابلہ کر سکتا ہے اس کے اندر یہ سلاحیت یہ شعور وہ آسحاب حسینی بننا 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 چاہتا جو بھی راہب بننا چاہتا ہے وہ آ جائے دامن اہل بیت بہت وسیع ہے ہر ایک کو اپنی آہوش میں لے لیتا ہے ہر ایک کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے دیری صرف تمہاری طرف سے ہے کہ تم کو اپنے اندر حق شناسی پیدا کرنی ہے بس ناظرین آیام آزا کی سعادتیں بہت جلد ہمیں نصیب ہونے والی ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر ازادار امام حسین ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فرش ازا بچھا رہے ہیں گھروں میں تو فرش ازا بچھ رہی ہے امام بارگاہوں میں تو فرش ازا بچھ رہی ہے اپنے دلوں میں بھی فرش ازا بچھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب دل میں فرش ازا بچھتی ہے تو پھر انسان غفلت اور تاریکی میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا پھر اس کی زندگی کا نسب لین اس کی زندگی کا مقصد امام حسین کی رضا ہے کیونکہ حدیث رسول ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اپنے رب کو خوش کیا تو ہمیں امام حسین کو خوش کرنا ہے ان کو راضی کرنا ہے اگر ہم نے ان کو راضی کر لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے اور پھر رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو رب کی رضا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا امام حسین کی رضا میں ہے لہذا ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ اپنی ازاداری کو اس طریقے سے ادا کریں بحیثیت ازادار جو ہم پہ ذمہ داریاں آئد ہیں اس کو اس طریقے سے ادا کریں کہ جو ہمارے امام کی خوشنودی اور ان کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنے اس کے لیے جو جو ازاداری کے حوالے سے ہم عامال اور عمل بجا لائیں گے چاہے وہ سوز و سلام ہو مرسیہ ہو خطابت ہو یا نوہ اور ماتم ہو ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو کچھ خدمات ازاداری کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہماری زبان سے کوئی کلمہ کوئی شاعری کوئی خطابت کا جملہ کوئی نوحہ اور ماتام اس میں وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو امام حسین کی ناپسندیدگی کا سبب بنے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں خاص قوم اور قبیلہ ہیں دنیا میں ایسی قوم کوئی نہ ہوگی کہ جس کے عالم وجود میں آنے کے لیے دعا کی جائے کوئی قوم بتا دی ہے اس دنیا میں ایسی ہو جس کے لیے دعا کی گئی ہو کہ وہ اس دنیا میں وجود میں آئے اگر کسی قوم کے لیے دعا کی گئی ہے تو وہ قوم ازادار امام حسین ہے ہم دختر رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی دعا کے سبب مورز وجود میں آئے ہیں ہماری تخلیق کی وجہ سیدہ کی خواہش اور ان کی عارض ہے تو اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پہ پہرہ لگوا ہماری زبان پر پہرہ ہے ہمارے عامال پر پہرہ لگا ہوا ہے سیدہ کی رضا کا خوشنودی اہل بیعت کی خوشنودی رسول خدا کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہمارے لئے مقدم ہونی چاہیے بہت بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں سوپی ہے لہذا ہمیں اپنے گفتار اپنے عامال کے ذریعے سے اس طریقے سے اس ازاداری کو بپا کرنا ہے کہ جو ہمارے لئے ذریعہ آجر و ثواب ہو نہ جائے کہ ہمارے بدعقلی اور بدعملی کی سبب ہم کچھ ایسے کلامات اپنی زبان سے جاری کریں ایسی روایات کو بیان کریں جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے رسول خدا سے نہیں ہے مگر لفاظی کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اگر ہم اہل بیت کی ناراحتی کا سبب بنے تو مجھے بتائیے پھر یہ عمل کیا حیثیت رکھتا ہے امام حسین کی شخصیت جو کہ مرکز وحدت ہے جو اتحاد کا بانی ہے جو متحد کرنا چاہتا ہے تمام بندگان خدا کو اس ایک پرچم کے سائے تلے جسے پرچم حق پرچم اسلام کہتے ہیں جو دین حق کا پرچم ہے اس پرچم کے سائے تلے آقا حسین تمام بندگان خدا کو یکجہ کرنا چاہتے ہیں آپس میں اتحاد علفت اور محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم امام کی اس خواہش کے برعقص بندگان خدا میں انتشار پیدا کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ازاداری کر رہے ہیں بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر جوش و ولولے میں آ کر ہم امام کی ان تمام قربانیوں کو خدا نہ خاصتہ رائے گا کروا دیں کہ امام کے مقصد سے بلکل برعقص ہماری ازاداری کا مقصد بن جائے اس کے لئے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے امام جو کہ متحد کرنا چاہتے ہیں ایک بنانا چاہتے ہیں ایک قوم ایک ملت بنانا چاہتے ہیں لہذا ہمیں بھی اپنی ازاداری کے ذریعے ایسا عمل بجا لانا چاہیے کہ اس فرش ازادار پر ہر کوئی آئے چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم و قبیلے سے ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی سکول آف تھوٹ سے ہو وہ آئے فرش ازاد فرش اتحاد ہے فرش وحدت ہے ہم ان تمام زی شعور لوگوں کو کہ جو حق پسند ہیں جو مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو ظالم سے اناد رکھتے ہیں نافرت کرتے ہیں ہم ایسی ہر فکر رکھنے والے کو اس ازاداری میں اس فرش ازاد خوش آمدید کہتے ہیں آئیے ہم سب مل کر امام حسین کے اس مشن کو آگے بڑھائیں اور پھر اس کاروان کو اس حادی برحق کے سپرد کریں کہ جو وارث امام حسین ہے وارث دین حق ہے وارث قرآن ہے وارث رسول ہے حجت خدا ہے ہمارے اور آپ کے امام وقت حضرت امام زبان قائم آل محمد ہم ان کے سپرد یہ ازاداری کر سکے اور وہ اس ازاداری کو ہمارے لئے ہماری اس ازاداری کو قبول کریں کہ ہاں یہی وہ میار ہے یہی وہ ازاداری ہے جس کو قائم کرنا ہے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ازادار ہونے کا حق ادا کر سکے دوسری چیز کہ ازاداری کو فقط اور فقط رسم و رواج نہ سمجھیں بلکہ اس کے اندر جو حقیقی معنی اور مطالب پوشیدہ ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں ازاداری کو قائم کیا گیا کیوں جناب سیدہ نے ازاداروں کے لیے دعا کی ہے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ازاداری کے قیام کا مقصد امام حسین کے مشن کو زندہ رکھنا ہے اور امام حسین کے مشن میں جو سب سے سر فیرس چیز ہے وہ ہے امر بی معروف اور نہیں انیر منکر لہذا ہمیں اس امر بی معروف اور نہیں انیر منکر کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے ہم دوسروں کو اخلاق سکھائیں ہمارے اندر اخلاق نہ ہو ہم دوسروں کو اخلاق سکھائیں ہمارے اندر خلوس نہ ہو ہم دوسروں کو دین حق کی طرف دعوت دیں اور خود دین حق سے شناسہ نہ ہو اس پر عمل پیرا نہ ہو تو مجھے بتائیے پھر یہ کس طریقے کی ازاداری ہے تو امر بی معروف کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے ہر سکولر ہر نوحہ خان ہر سوز سلام پڑھنے والا جو جو ازاداری میں جس طریقے کبھی کنٹریبیشن جس کا ہے جو 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 پارٹ ادا کر رہا ہے بحیثیت ازاداران امام حسین کے فرش ازا پر بیٹھ کر امام کا سوگ منا رہا ہے ہر اس فرد واحد پر واجب ہے کہ اپنی ذات کا تجزیہ کرے اپنی اندر اپنی برائیوں کو دیکھے اور اپنے اندر سے برائیوں کو نکالے اپنی ذات کے ساتھ امر بھی معروف اور نہیں انیمونکی کرے بس ناظرین آپ میرے حق میں دعا کیجئے اور میں آپ کی حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ نے پھر ہمیں توفیق دی ہے پھر ازاداری کے حوالے سے خطابت کرنے کا موقع ملا ہے خدا مجھے توفیق دے کہ جو کچھ بھی بیان کروں اپنی زبان سے میرا کردار اس کی تعاید کرے ہمیں توفیق دے کہ اس ازاداری کو ہم بہت خلوس نیت کے ساتھ بہت تھی صاف و پاک جذبے کے ساتھ اس ازاداری کو عملی جامع پہناتے ہوئے زبان کے ساتھ اپنے کردار سے بھی ازاداری کریں اور پوری دنیا کو بتا دیں ہم وہ قوم ہیں کہ جو ظلم کے آگے سینہ سپر ہوتی ہے ہر ظالم اور جابر چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ انسان ہر اس شر پسند کے آگے ہم سینہ سپر ہیں اور حق کے لئے ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں اپنی زندگی دے سکتے ہیں مگر حق کی راہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں خدا ہمیں اس راہ سرات مستقیم پر سبات قدمی عطا کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ